ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون معزز و مکرم بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو مہد اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام امام اعدم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے حادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز حاضرین جمع آج کے خطبہ جمع میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کی جائے گی وہ موضوع ہے قبر کی پہلی رات بنیادی طور سے ہم تمام مرد و خواتین کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی اس کے لیے چار ادوار مقرر کیے ہیں چار ادوار ایسے ہیں جن ادوار سے انسان کو ہو کر گزرنا ہے سب سے پہلا دور انسان اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے جہاں انتہائی تنگی اور تین اندھیروں کے پردوں میں اسے زندگی گدارنی ہوتی ہے یہ پہلا دور ہے ہر انسان اس دور سے ہو کر گزرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہے جس میں انسان کی نشنما ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے یہیں آ کر کے وہ خیر و شر اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے اس دوسرے دور کے اختتام کے بعد ایک تیسرا دور شروع ہونے والا ہے جو اس دوسرے دور کے بالمقابل کافی وسیع اور لمبا ہے وہ ہے قبر کا دور عالم برزہ کی زندگی اس تیسرے دور کے بعد انسان کو ایک چوتھے دور میں آنا ہے اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جب سور فونک دیا جائے گا تو سارے لوگ اس چوتھے دور کے لیے دور پڑھیں گے اور اس دور کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے جہنم سے محفوظ رکھے ان چار ادوار سے ہو کر کے ہر انسان کو گزرنا ہے ماں کی پیٹ اس کے بعد دنیا دنیا کے بعد قبر برزخ کی زندگی اور اس کے بعد یا تو جنت یا جہنم اللہ اللہ ابھی فی الحال ہم دوسرے دور میں ہیں پہلا دور ہم نے ماں کے پیٹ میں گزار لیا دوسرے دور میں زندگی گدار رہے ہیں دنیا میں ہماری نشو نمہ ہو رہی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے لیے جہاں نیکیاں اکٹھا کر رہے ہیں وہیں اپنے نام اعمال میں گناہ بھی جمع کر رہے ہیں اس دوسرے دور کے بعد جو ہمارے ساتھ تیسرا دور آنے والا ہے وہ انتہائی اہم دور ہے اور اس دور کی ابتداء اللہ نے انسان کی موت سے رکھی ہے خدبہ مسنونہ میں میں نے سورة الجمعہ کی آیت نمبر آٹھ پڑھی اللہ نے کیا کہا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ انسان چاہے موت سے کہیں بھی بھاگ جائے کسی پائے کھمبے کے اندر چھپ جائے دنیا کے سارے بڑے بڑے اطبہ اور ڈاکٹروں کو بلالے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہارے پاس یہ موت خود چل کر کے آئے گی یا رب اس موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں حتیٰ کہ اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے مشرکوں کو جواب دیتے ہوئے کہا اے نبی اگر آپ کو موت آگئی تو کیا یہ مشرک ہمیشہ باقی رہیں گے اس آیت میں اللہ نے وداحت کر دی کہ موت نبی نے بھی آنی ہے اس موت کے بعد جو ہے قبر کی زندگی شروع ہونے والی یہ قبر کیا ہے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم چار کاندھوں پر اپنے کسی رشتدار اپنے کسی عزیز اپنے کسی قریبی کو اٹھا کر کے لے جا کے دفن کر کے چلے آتے ہیں لیکن شریعت نے قبر کو کچھ اور بتلایا ہے جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے قبر کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے قبر کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے ورنہ انسان قبر کے متعلق کیسے تیاری کرے گا ابھی آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن چل رہا تھا اسکولوں میں تعلیم ہو رہی ہے کیوں بھائی آپ کے ایگزیمز ہونے ہیں جب امتحان کا علم نہ ہو تو آدمی تیاری نہیں کرتا جب امتحان کا علم ہو جائے تو انسان اس کی تیاری بھی کرتا ہے میں نے ایک انوانی ہا لکھائے قبر کیا ہے اللہ اکبر آئیے میں آپ کو بتلاوں قبر کیا ہے آخرت کے سفر پر جب انسان نکلتا ہے جب اس کی موت ہو گئی وہ آخرت کے سفر پر نکل چلا آخرت کے سفر پر نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا پڑاؤ پہلا اسٹاپ جو ہے وہ قبر ہے در حقیقت یہ میری اپنی بات نہیں ہے بڑے مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلفہ راشدین میں سے آپ کے غلام حضرت حانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ ان کے سامنے جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے تھے آپ گھبراتے نہیں تھے قیامت کا تذکرہ ہوتا آپ نہیں روتے نہیں گھبراتے لیکن جو ہی آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کر دیا جاتا آپ زار و قطار روتے زار و قطار یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو جایا کرتی تھی لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت کی تذکرہ پر آپ نہیں روتے جہنم کی تذکرہ پر نہیں روتے لیکن جب قبر کی بات آتی ہے آپ اتنا روتے ہیں کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منازل الاخرہ لوگوں قبر جو ہے آخرت کے سفر کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی سب سے پہلے منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ کہا فَإِنَّ جَا مِنْهُ أَهْدٌ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْ اگر آدمی قبر میں کامیاب ہو گیا قبر میں نجات پان لیا سوالات کے جواب جوابات دے لیے تو یہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آگے کہتے ہیں کہ اگر یہاں نجات نہیں پایا یہاں اسے کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد کے جو منازل آنے والے ہیں اَشَدُّ مِنْهُ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے یا رب اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے یاد رکھیں ہم جس قبر کو ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر سمجھتے ہیں وہ قبر در حقیقت آخرت کے سفر کے پڑاؤں میں سب سے پہلا اس ٹاپ ہے سب سے پہلا اس ٹاپ ہے جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے اور کتنا ٹھہرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں بتلاتا ہوں دوسرا نقطہ قبر کیا ہے قبر ایک تاریخ گھر ہے جہاں اجالہ صرف انسان کے عامال سے ہی ہو سکتا ہے یاد رکھیں اس پر قبر کیا ہے قبر ایک اندھیرہ اور تاریخ گھر ہے جہاں اجالہ صرف انسان کے عامال سے ہی ہو سکتا ہے وہاں کسی کا وسیلہ کسی کا تعلق کسی کے رشتداری کسی کا خاندان کسی کا قبیلہ کسی کا سماج کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ایک عورت مسجد صاف کیا کرتی تھی کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو عورت صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے صحابہ اگرام رضی اللہ عنہم نے کہا اِنَّهَا مَاتَتْ الْلَيْلَةِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا رات جو ہے اس عورت کی موت ہو گئی تو رات کا وقت تھا ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا نماز جنازہ پڑھی اور اس کو ہم نے دفن کر دیا رحمت اللہ عالمین ہے آپ کے ہاں چہرہ دیکھ کر کے لوگوں سے معاملات نہیں ہوتے تھے آپ اہدہ اور منصب دیکھ کر لوگوں سے معاملات نہیں کرتے تھے جھاڑو دینے والی عورت کے بارے میں پوچھتے کہا ہے اس کی قبر دلونی بتلاو مجھے اس کی قبر کہا ہے صحابہ لے کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب عورت کے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے قبلہ روح کیا آپ نے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی حق میں دعا کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورِ مَمْلُوَةٌ غُلْمَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے قبر والے پر بلکل اندھیرہ اور تاریخ ہوتا ہے اس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی کوئی روشنی نہیں ہوتی آج ہم اجالوں کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ابھی کل رات ہی اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ ہم راستے سے آ رہے تھے تو تھوڑے ہی فاصلے پر روشنی نہیں تھی آپس میں اس بات پر ڈسکشن ہونے لگا کہ دیکھیں یہاں کھمبے نہیں ہیں یہاں روشنی نہیں ہم تھوڑی سی تاریکی سے پریشان ہو جاتے ہیں اس قبر کی تاریکی کو ذرا سوچئے جہاں کوئی نہ ہوگا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یہ قبر کیا ہے ایک تاریک گھر ہے قبر والے کے لیے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ نے آگے فرمایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کے حق میں دعا کیا تو اللہ تعالی میرے دعا اور اس پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے قبر کو نور سے منور کر دے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قبر کو صرف ہم ایک مٹی کا گھر سمجھتے ہیں وہ قبر در حقیقت کیا ہے تاریکیوں کا ایک گھر ہے کیڑے مکاروں کا گھر ہے جہاں کوئی نہ ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے ہیں اللہ حدیٰ اور آگے آئیے قبر کیا ہے قبر یہ آزمائش کی جگہ ہے قبر یہ انسان کے فتنے میں ڈالے جانے کی جگہ ہے بعض صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کا فتنہ جو ہے مسیح الدجال کے فتنے کی طرح ہے اور مسیح الدجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئیں سارے نبیوں نے اپنی امت کے لوگوں کو مسیح الدجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے آپ کہتے ہیں کہ قبر کا فتنہ قبر کے آزمائش بھی مسیح الدجال کی آزمائش کی طرح ہے اروہ بن زبیر اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام المومن عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں معلوم ہے کہ تم سب کو قبروں میں آزمائے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کو قبر میں آزمائے جاتا ہے آپ نے یہ بات کہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فَلَبِثْنَ لَيَا لِي کچھ راتیں گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا خیال ہے میرے طرف اللہ کی وحی آئی ہے کہ اہلِ اسلام بھی اپنے قبروں میں آزمائے جائیں گے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے جس آزمائش میں کامیاب ہونا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کامیاب کیسے ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتلاتا ہوں تو قبر کیا ہے یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان آزمائے جاتا ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ امتِ اسلامیہ بھی قبر میں آزمائی جائے گی ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ امامِ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تشہود میں دعا پڑھتے نا وَعُوذ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ اے اللہ ہم تو صرف قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر کے فتنے سے پناہ مانگنے لگے اللہ رب العالمین کی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دین بر میں کم از کم سو مرتبہ اللہ سے قبر کے فتنے کی پناہ مانتے ہو مانی سمجھتا کہ شاید کوئی ہو اللہ مرحیم ربی سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے قبر کیا ہے میرے بھائیوں قبر ایک ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ایمان والا جائے تب بھی بے ایمان جائے تب بھی قبر اسے دبوچ لیتی ہے اسے دباتی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے ایمان والا ہو چاہے فاسق و فاجر یا کافر ہو قبر میں دفن کیا گیا قبر اسے دبوچتی ہے دبا کے رکھتی ہے بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعد بن معد رضی اللہ عنہ ان کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معد رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی وفات کے وقت کہا تھا ہادا اللذی تحرک لہو العرش یہ آج جو سعد کی وفات ہوئی ہے سعد کی وفات کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا وفتحت له ابواب السما آسمان کے دروازے سعد کے لیے کھول دئیے گئے وشہدہ سبعون الف من الملائکہ اور ستر ہزار فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے یہ عام بات نہیں ہے اتنے جلیل القدر صحابی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دئیے جاتے ہیں ستر ہزار فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ ظُمَّ ظُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ سعد کو قبر نے ایسے دبایا پھر اللہ کے حکم سے کشادگی کر دی گئی یہ حدیث جو ہے سنن نصی کی ہے اور سنت کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے اور عمر ممین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بغوی نے اپنے سننہ کے اندر امام احمد نے اپنے مسنت کے اندر نقل کیا اللہ مالبانی نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا ہے کہتی ہیں کہ قبر جو ہے انسان کو دباتی ہے اگر کوئی قبر کے دبوچنے اور دبائے جانے سے بچ سکتا تھا تو سعد بن معاز بچ سکتے تھے لیکن انہیں بھی قبر نے دبایا یارب ہماری حالت کیا ہوگی ہماری حالت کیا ہوگی کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر یہ تو وہ قبر ہے جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی کہ یہ قبر در حقیقت کیا ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں لمبی حدیث ہے اور اس کا میں ترجمہ کرتے چلوں جسے حدیث موت بھی کہی جاتی ہے حدیث موت ہم سب نے سفر پر نکلنا ہے آخرت کے سفر پر نکلنا ہے قبر میں ہمارا پڑاؤ ہونا ہے تو اس حدیث کو آج یہاں سے سن کر کے جائے اور جانے کے بعد یہ حدیث اپنی گھروں میں سنا ہے اپنے اہل و عیال دوست احباب کو سنائے کہ حدیث موت کیا ہے برعہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازے میں پہنچے جب ہم پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی سارے لوگ وہیں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لکڑی تھی آپ اس سے زمین پر صحابہ اے سے اتمنان سے بیٹھے گویا کہ سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو حرکت کیا تو پرندہ اڑ کر کے چلا جائے حدیث کے الفاظ یہ بالکل اتمنان سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طرف اپنا سر اٹھایا کہا استعید باللہ من عذاب القبر استعید باللہ من عذاب القبر استعید باللہ من عذاب القبر اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اے میرے اصحاب اے اہل اسلام قبر کے عداف سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عداف سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عداف سے اللہ کی پناہ مانگو اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان العبد المؤمن اِذَا كَانَ فِيْاِنْ قِطَائِمْ مِنَ الدُنِيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ کہ جب کوئی بندہ جب کوئی بندہ دنیا سے اپنی زندگی گدار کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے ذرا غور کیجئے ذرا غور کیجئے سامعین ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا جب کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں خوبصورت خوب روح انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کی خوشبوں میں سے ایک خوشبوں ہوتی ہے جنت کے کپڑے میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے وہ آ کر کے اس ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک وہ فرشتے اسے نظر آتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتوہ النفس الطیبہ اخرجی الى مقفلت من اللہ اے وہ نیک نفس جس نے اللہ کی فرما پرداری کی اے وہ نیک نفس جس نے دنیا میں اللہ کی مردی کے مطابق زندگی گداری اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر گداری اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی توحید پر گداری اے وہ نیک نفس جب سماج والوں نے چھوڑا جب خاندان والوں نے چھوڑا جب لوگوں نے رشتہ داریاں توڑی سب کو اللہ کے لیے چھوڑا لیکن رب کے لیے کسی کے لیے رب کو نہ چھوڑا کبھی کہتے ہیں اے وہ مطمئین اور پاکیزہ نفس تو نکل جا نکل اس کے جسم سے چل تیرے چلنے کا وقت ہو گیا تجھے چلنا ہے اللہ کی جنتوں کی طرف تجھے چلنا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف تجھے چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف جب وہ جیسے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں گویا کے پانی کا آخری کترہ گلاس سے کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے جسم سے روح وہ ایسے ہی نکل جاتا ہے روح نکالتے دیری نہیں فرشتے فوراً اس جنت کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں وہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اس سے بہترین خوشبو اس وجہ ارض پر نہیں پائی جاتی ہے اس کے بعد فرشتے لے کر کے اس کے روح کو چلتے ہیں جہاں جہاں سے گدرتے ہیں فرشتے سوال کرتے کہ یہ پاکیزہ اور نیک نفس کون ہے یہ مومن بندہ کون ہے فرشتے کہتے کہ یہ فلا بن فلا ہے اس کا بہترین نام بطلاتے جو ماباپ نے دنیا میں رکھا ہے جو ماباپ نے دنیا میں رکھا ہے اس کے بعد اسے پہلے آسمان پر لے جائے جاتا ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروادے کھولے جاتے ہیں دروادے کھولے جاتے ہیں جہاں سے گزرتا وہ شخص اور اس کی روح جہاں سے جاتی فرشتے اس کی روح کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے مغفرت کی دعائیں کرتے یہاں تک کہ وہ ساتھوہ آسمان پر اللہ کے باست پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی روح کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ لے جاؤ میرے بندے کے روح کو علیین میں لکھ دو اور اس کے جسم میں اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دو میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں یہ دفن کیے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے انہیں زندہ کروں گا اللہ کے حکم کے مطابق علیین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے اور دنیا میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں دو انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں آکر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں مر رب بکا مر رب بکا اے وہ شخص تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اللہ ہو یہ قبر کی پہلی رات ہو یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گی ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا مر رب بکا تمہارا رب کون ہے دنیا میں غیروں کو تاتا مانا دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے یا غوث آدم دستگیر کے نعرے لگائے اللہ ہو اکبر ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی اور ایک وہ موحید تھا جس نے رب کے آگے جھکا جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا رب کے علاوہ نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانتا رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا وہ بندہ کہے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے ما دین اکا تیرا دین کیا ہے وہ کہے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے کہاں سے اس بات قائل ہو اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور ہو جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے جو اللہ کے دین سے دور ہو سنو فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائیتا تُو نے قرآن کی تلاوت کی تُو نے قرآن کو پڑھا تُو نے قرآن کو سمجھا تُو نے احادیثِ رسول پڑھی اس کو سمجھا یہی وجہ ہے کہ آج تُو قبر کے سوالوں کا جواب دے لے گئے یارہ آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے ہیں بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے ہیں آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے یہ گلکنڈا دھان کوٹے کے علاقہ آپ کے ہمارے اس علاقے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں دو چار سو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں ابھی غور کہیں گے فرشتے تُو نے دین سیکھا دین سمجھا تُو نے قبر کے سمانوں کا جواب دیا آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدقاب دی میرے بندے نے سچ کہا ہے ایسا کرو اس کے لئے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کی کھرکی کھول دو اور اسے صلاح دو یارہ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گداری ہے حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سبر پر جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے انتہائی قبیح اور برے شکل کے یا عرب آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں وہ بھی بہت بھیانک شکل میں جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا بدبودار انتہائی بدبو والا کپڑا زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے ملک الموت آتے ہیں اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیس پر ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں کھیج کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے لے جائے جاتا ہے پہلے آسوان پر پہنچتے ہیں سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتایا جاتا ہے پہلے آسوان سے واپس کریں لے جاؤ اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں دو فرشتے سوال و جواب کے لیے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں دھونوا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کہتے ہیں اس نے زندگی بھر غیر اللہوں کو بکارا ہے اس نے رب کی تحقیر کر کے اللہ کی قسم کہتا ہے آج سلون میں بیٹھاتا ہے اشار سنے تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے شاعر بدبخت کہتا ہے اللہ کے جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگ لو انہا لیلہ ہوا انہا لیلہ زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے رب کے علاوہ غیروں کو بکارا حاجت روا مشکل کشا سب غیروں کو سمجھائیے کہتا ہے ہا ہا لا عدری مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے مجھے اس کا علم ہے ہی نہیں میں کیا بتلا ہوں میرا رب کون ہے کہا جاتا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہا ہا لا عدری مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو سوال کہہ تھا کہتا ہے ہا ہا لا عدری میں کیا کہوں میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی کہہ سکتا ہو مجھے نہیں مال اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے اللہ کی قسم فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال جواب ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر بندے کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں ایسے مل جایا کرتی ہے ایک نوجوان آتا ہے انتہائی برے شکل میں انتہائی برے شکل میں اس کے برعکس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں نوجوان آتا ہے اس شخص کے پاس نوجوان برے شکل میں آکے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو وہ برائی جس کا تُو حقدار ہے وہ کہتا ہے کونسی برائی تم کونسی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہو تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں میں تیرا برا عمل ہوں وہی نوجوان جو مومن ہے اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے وہ نوجوان اور کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں قبر میں نہ مال جانے والا ہے نہ اولاد جانے والی ہے نہ بیوی جانے والی ہے آپ کا عمل جانے والا ہے قبر کی پہلی رات کیسی گدرنی ہے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے آئیے میں آپ کو میں آپ کو حدیث سناوں سننی بن ماجہ کی روایت ہے صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حدیث بھی حضرت برعہ بن عاظیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا اخوانی لِمِثْلِ هَذَ فَاعِدُّو اے میرے بھائیو قبر کی تیاری کرلو آج اگر ہماری موت ہو جائے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ساٹھ سال ستر سال کی زندگی کے لیے ہم کتنا بھاگ دوڑ کرتے حلال حرام کی ہم نے تمیز چھوڑ دی سودی کاروبار میں ہم ملویس ہو گئے زنا بدکاری کے راستے کو نوجوانوں نے اختیار کیا شراب نوشی کے راستے کو نوجوانوں نے اختیار کیا زندگی کو جنت بنایا اور حقیقی جنت سے ہاتھ دو بیٹھے اللہ کبھی سوچا ہے قبر میں کتنا رہنا ہے آؤ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو سب جانتے ہیں ہمیں کہ ہر آدمی ان کو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار ہیں آپ کے سسر ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ ہے مسلمانوں کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہجرت کے تیرہویں سال ہوتی ہے تیرہ سال ہجرت کے جب ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی آج ہجرت کے چودہ سو بیالیس سال ہو گئے چودہ سو بیالیس سال کبھی سوچا ہے ستر سال کی زندگی کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن جو زندگی بہت لمبی ہونے والی ہے اس کی فکر آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے اگر ہوتی تو آج اکثریت داڑی والے نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہوتی تو جیسے یہ پانچ وقت کی نمازوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں نہ ہوتی جمعہ میں جیسے ہماری پوری آبادی مسجد میں آتی ویسے ہم پانچ وقت کی نمازوں میں آتی ہیں فجر کی نماز یہی پڑھتا ہو یہ اہل مسجد کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے مجھ طالب علم کو آج کچھ بولنے کا موقع دے میں آپ کو بتلا ہوں یہی ہم نماز پڑھتے ہیں تین چار سف سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے کیا بستی میں تین چار سف ہی لوگ موجود ہیں یا رب جمعہ میں کہاں سے آ جاتی ہے ہماری اتنی بڑی آباد کہاں سے آ جاتی ہے کبھی غور کر کے دیکھا کہ زندگی کا آخری جمعہ ہو اس کے بعد قبر میں آنکھ کھلوائی جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے تیرہویں سال فوت ہوتے ہیں آج ہجرت کے چودہ سو بیالیس سال ہو گئے اپنی قبر میں چودہ سو انتیس سال سے وہ ہیں چودہ سو انتیس سال سے کب تک رہیں گے کسی کو معلوم ہے ہماری موت ہو جائے ہم اپنی قبر میں کتنے سال رہیں کتنے برس کتنے ہزار سال ہم رہیں گے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے راوہ کسی کو نہیں ہے پھر بھی اتنی قفلت پھر بھی اتنی لا پروائی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا سن کر کے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتبع المیت سلاسہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں جب اسے دفن کرنے کے لئے لے جائے جائے تین چیزیں جاتی ہیں اہلہ وعملہ ومالہ انسان کے اہل وعیال بیٹے بچے خاندان والے جاتے ہیں مالہ اس کا مال و دولت بھی اس کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے وعملہ اور اس کے آمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں فیرڈع اثنان ویبقا واحد اہل ایمان کہن کھول کر کے سن لو کھول کر کے سن لو یہ دنیا یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کی ساری دولت ساری دولت یہ سب ہمارے ساتھ قبرستان جاتے ہیں جن بیوی بچوں کی تربیت کے لئے پرورش کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی پرورش کے لیے ہم نمازوں کو زائے کر دیتے ہیں جس عمارت کو بنانے کے لیے جس گاڑی کو خریدنے کے لیے ہم حرام پیسے سے بھی تعمیر کر لیتے ہیں اللہ کی قسم وہ بیوی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی نہ بیوی کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے یہ بچے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہے کیا کیا اس کے اہل و عیال اور اس کے مال و دولت واپس چلے آتے ہیں اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ ذرا غور کر کے دیکھئے کہ ہمارا عمل کیسا ہے ہمارا عمل کیسا ہے اگر آج ہماری موت ہو جائے آج ہماری وفات ہو جائے آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہمارے احمال ایسے ہیں کہ ان احمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرماتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں آپ اپنے نفس میں جھاک کر کے دیکھیں ہر آج ہمی اپنے نفس کا کے متعلق سوال کیا جائے گا ہم اپنے نفس میں جھاک کر کے دیکھیں واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قبر کی پہلی رات سے ہی ہمیں قبر میں آسانیہ اور آرام اور اتمنان عطا کیا جائے اللہ حتیٰ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں میں نہیں سمجھتا ایمان قبر کی تیاری کیجئے قبر کی تیاری کیجئے ایک واحد حقیقت ہے جس سے کائنات کا کوئی ملہد سے ملہد آدمی بھی نہیں مو مور سکتا کہ موت آنی ہے ہر آدمی موت کا اقرار کرنے والا جب موت آنی ہے تو موت کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور قبر میں جانا ہے تو حساب و کتاب وہیں سے شروع اور عذاب کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع وہ حدیث یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گزر رہے تھے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل قبر کو صبح و شام جنت میں ان کا ٹھکانہ اگر جنتی ہے تو اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ اگر جہنمی ہے تو دکھلائے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان یہ دونوں قبر والوں میں عذاب دیے جا رہے ہیں یہ حدیث مطلعتی ہے کہ قبر میں داخلے کے بعد سوال و جواب یا تو جنت کی نعمتیں ملنے لگتی ہے پھر اللہ کے طرف سے عذاب ہونے لگتا ہے ہم کس چیز کے لئے تیار ہیں ہم نے اپنے نفس کو کس چیز کے لئے تیار کیا ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے محاسبے کی ضرورت ہے ورنہ یاد رکھیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی محلت نہیں دیتا قرآن میں اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے اللہ نے کیا کہا وَأَنْفِقُ مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَعْتِيَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرش کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئی تندرستی سے فائدہ اٹھا لو موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے زندگی سے فائدہ اٹھا لو لو ورنہ اگر ایک مرتبہ موت آگئی ہم اللہ کے سامنے روتے رہ جائے گرگڑاتے رہ جائے ہاتھ ملتے رہ جائے کہ اللہ تم مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دے تھاکہ میں اچھا عمل کرلوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کہے گا کل لہ انہا کلمتن ہوا قائلوہا یہ تمہاری موں کی بات ہے قبر میں آنے کے بعد اب تم دوبارہ اللہ اٹھائے نہیں جاؤ گے سیدھا حساب و کتاب کیلئے اٹھ organic قبر کی تیاری کیجئے میرے بھائیوں قبر کی تیاری کیجئے کیونکہ قبر کی تیاری سب سے بنیادی اور اہم تیاری ہے اگر قبر میں کامیاب ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی کامیاب ہیں اور اگر قبر میں ناکام و نامراد ہو گئے ہیں تو یاد رکھے آگے اس سے سخت ناکام و نامرادی اور سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام اہل اسلام کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں الہا الالمین تو ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے الہا الالمین تو ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے الہا الالمین ہم میں جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کے لئے قبر کی زندگی کو آسان بنا دے اللہ تو ان کے لئے قبر کے زندگی کو آسان بنا دے اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہوئے ہیں اللہ تو ان کے لئے قبر میں آسانیہ فرما دے اللہ تو ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں قبر کی تیاری کے توفیق ادا فرما دے اللہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دینے اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو آمن وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین